اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں خرد کے ساتھ ہیں آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ سفینہز لگشری لون کا ایک بہت خوبصورت سارٹیکل شیئر کریں گے جو ہمارے پاس کہہ لیں کہ سٹیچنگ کے لیے آیا تھا اور ہم نے اس کو سٹیچ کیا ہے جی اس پر موڈل کچھ چیزیں ہم نے بالکل موڈل کی طرح کیا کچھ چیزیں ہم نے تھوڑا سی چینج کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایج وائز جو ہے آپ کو ڈیزائننگ چینج کرنے پڑتی ہے اور یہ سائز میرے پاس جو ہے یہ لارڈ سے تھوڑا سب ہی گھا جاتا ہے تو انڈرسوٹ سے بات ہے کہ اس طرح کے سائز ہی جو ہیں وہ ہر چیز سیم لائک بھی نہیں کرتے اور وہ اچھی بھی نہیں لگتی تو ایج وائز آپ کا بہت زیادہ میٹرک کرتا ہے تو ویڈیو ہم نے آپ کے لئے سٹارٹ میں آورویو لے کے کرتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ انڈ تک واش کرنے میں تھوڑا سمجھا آئے تو آپ نے ویڈیو کا انڈ تک واش کرنا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ ڈیسائن اور آئیڈیا شیئر کریں گے نیکلین سے سٹارٹ کرتے ہیں تو نیکلین ہم نے اس کی تھوڑی سے موڈل ڈائپ بنا دی ہے اور موڈل نے جیسے بیوٹس وقت کیا ہوا تھا کسٹمر کی ڈمانڈ اب بے اتنے بیوٹس نہیں لگانے تو ہم نے اس سمپل آپ کہہ لیں کہ دو کلرز کے اندر بیوٹس لگائیں اور ان کو ہم نے ڈائی کروا کے لگایا تھا تو ہم نے اس کو یہ ڈیزائن بنا دیا آگے سے ہم نے اس کی وہی جو ہے نیکل بنا دیا دا کہ ڈیزائننگ ہماری اچھی سی اچھی بن جائے اس کے بعد اگر آپ اس کے سارے ڈیزائننگ چیک کریں پینلز وغیر اس کے ایڈ ہوئے میں اور ان ڈیزائن میں تھوڑا سا ایشو بھی ہے کچھ آپ کھے بھی سکتے ہیں ایشو نئی بھی ہے کیونکہ موڈل نے یہ پینا وجہی تھوڑا سا ائر لینڈ سٹائل کے اندر اور ڈیفرنٹ کہہ لیں پینلز یوز کیے میں ہمارے پاس بھی جو پینلز ٹائپ یہ سیٹ بن سکتے ہیں اگر ہم اس کو بداؤٹ پینل بنائیں تو ہمارے ڈیزائننگ ساری کی ساری آپ کہہ لیں کہ ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے جب سارے پینلز ایڈ کی ہیں تو ہمارا جو فلیر ہے شیٹ کا وہ تھوڑا سا بھیگی ہو گیا اور ٹھائٹی ٹو انچ کا اس کا دامن ریڈی ہوئا ہے اور انڈ سیٹ کے اوپر آپ یہ چیک کریں ہمیں یہ لیسیز وگرہ جوائنٹس کرا کے ہم نے ڈیزائننگ کی ہے اور اب پر یہ جو آپ لائنز وگرہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ہم نے ایپک ورک پیچ کروایا پینلز کے اوپر کیونکہ سارے پیسی سیپرٹ تھے آپ جب بھی یہ آرٹیکل بائے کریں تو یہ جو پیس ہے اس کو آپ نے جو موڈل کی تھوڑا سا ڈیزائننگ بڑی ہے ہمارے پاس کم آئے کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ہی پیس ہم نے اس کو ہاف کر کے اپنے دون رائٹ اور لیفٹ پینلز کے اوپر ہم نے اس کو اجسٹ کرنا موڈل کے بعد ایکسٹا پیسیز ہوتے ہیں اس لیے وہ لوک سیم بنتی ہماری ڈیفرنٹ ہی بنے گی سیم نہیں بن سکتی اینڈ پارٹ کے اوپر بات کر رہا ہے تو ہمارے پاس یہ پیسٹ وقت تھا ہم نے اس کو اپلک کروایا اپلک کروانے کے بعد جو سب سے ڈیزائننگ ہماری اس کی دامن کی آتی ہے وہ ہے جس کی یہ ڈیزائننگ یہ آپ چیک کہہ رہے ہیں ٹو ہم نے ڈیفرنٹ کیل کلرز کے اندر لگایا ہے اور دو ہم نے ڈیفرنٹ کیلر کے ساتھ لگا کر ان کی جب ڈیزائننگ بنائی ہے تو یہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے سارے پڑے ہیں ہیں ڈیزائن تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اس کی ایلیگنٹ لکنگ آئی ہے اگر موڈل کی بات کریں تو موڈل کے بہت ہی بگی سے ہیں تو وہ اتنا کیری کرنا بھی ڈیفرنٹ کام ہیں ٹوٹ بھی جاتے ہیں ہم نے یہ سارے ڈائی کروا کر ان کو اسی کلرز کے ساتھ ڈائی کروا کر لگائے ہیں تاکہ آپ کے جو لک کیا وہ آپ کی نائس اور نائس لک آئے ڈیزائننگ ہماری جتنا بھی کام ہوگا آپ دیکھیں گے سارا گم کام کام ہوا ہے کہیں پر بھی آپ کو ٹانک کے یا پیچھے سے رف کام نظر نہیں آئے گا سارا ہم نے فیسنگ لگا کر اپنا کام جو ہے بڑا ایلیگنٹ سٹائل کے ساتھ کرتے ہیں رف کام نہیں کرتے ہیں بازو جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں بازو کے ساتھ بھی ہم نے ڈیفرنٹ ڈیزائننگ بنائی ہے اوپر سے ہمارا سارا پلین تھا موڈل کتنا ہم نے اس کو سیم بنائے جیسے موڈل کی آپ چیک کر لیں ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ ہم نے نیچے اس کے فیبرک لگا دیا موڈل نے نیچے فیبرک نہیں لگایا ہوا تھا یہ ہم نے پنٹیکس سیڈ کی ہیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے لکنگ ہے کہ ایلیگنٹ سے لکنگ ہے نیڈ کام ہے سارا گم کام ہوا ہے آگے یہ ہمارے پاس پیچ ورک تھا یہ سارا ہم نے اپلک ورک کروا دیا ہے تاکہ لکنگ آپ کے اور اچھی آجے انڈ پارٹ کے اوپر ہم نے یہ ٹرائنگل کہہ لیں گے فلاورز بنوائے ہیں تاکہ ہماری جو لوکنگ ہے اور ٹو میچ ایلیگنٹ اور اس کے انہر سائٹ بھی آپ دیکھیں آپ کو کہیں بھی ٹانگ کا نظر نہیں آئے گا وجہ کیا ہے کہ ہمیں ڈبل ڈبل کام کرنا پڑتا اتنی ایفٹ کوئی بھی نہیں کرتا ایون کہ میں برینڈ کی بات نہیں کروں گا برینڈ کے پاس بھی آپ جا کے آرٹیکل بائے کریں تو بیک ایک سائٹ کے اوپر آپ کو یہ ٹرائٹ نظر آتا ہے ٹو بھی ہونرز کی اس طرح ہونا نہیں چاہیے اتنا بڑا ڈیزائنرز برینڈز ہوتے ہیں تو وہ بھی یہ کام کرتے ہیں دونوں بازوں ہم نے سیم سٹائل کے اندر ریڈی کی ہیں اوویسلی اپنی جو کچھ چیزیں اکسٹر کریں گے تو ہمارے پاس اویل کسٹمر بھی آرڈر پلیس کریں گے ٹروزر ہم نے ان کا سیم نہیں بنایا ہے موڈل نے چھوڑی دار پینا ہوتا ہم نے سیمپل ٹروزر بنائے کیونکہ تین کے سوٹ ہیں تینوں سوٹ کے اوپر الگ الگ ڈیزائننگ کی ہے لاشت میں آتا ہے جس کا دوبٹہ ہے دوبٹے کے اوپر آپ چیک کریں لیسیز ورک ہم نے کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ ہمیں پیش ورک ملا تھا یہ اپلیک ہم نے کیا ہے اور یہ آپ اگر لوکنگ چیک کریں یہ ڈبل ٹائپ کی لیس بنی ہوئی ہے ٹرائنگل کے ساتھ اور یہ ماشاءاللہ آتی ہے جس کی لوکنگ آپ چیک کریں انر سائیڈ کے اوپر ہم نے فیسنگ لگا دی ہے اور جو لونگ سائیڈ ہے وہاں پہ بورڈر کے ساتھ رہا کے ہم نے اس کو پیش کی ہے اور یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی الگنٹ سٹائل کے ساتھ جب آپ اس کو اس طرح ریڈی کریں گے تو آپ کے لوکنگ بڑی اچھی آئے گی اور یہ آپ کا دوبٹہ کے پلو کے اوپر یہ پیش ورک ہے جو ہم نے اپلیک کروایا سینٹر میں سارا کہہ لیں کہ سیکنس ہو گیا تھرٹ ورک ہو گیا اور نیٹ کا یا آپ کا فیبری کا دوبٹے کا تو ماشاءاللہ بڑی الگنٹ سی ورکنگ کے ساتھ جب ہم اس پر ریڈی کریں گے تو لوکنگ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت سے لوکنگ آئی ہے آپ بھی ہم سے ورکنگ کروا سکتے ہیں ایس پر ڈیزائن کی طرح ہماری سٹیچنگ کوشٹ ہوتی ہے تو بی ویری ہونس کے بہت ہائیلی بھی نہیں ہے اور بہت لو بھی نہیں ہے ایک سٹینڈر میار کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں